دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آصفہ محفوظ اہم خبروں کا خلاصہ کشمیریوں سے اظہار جگجہتی کے لیے آج برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر کے بارے میں ایک بن القوامی کانفرنس مراقب کی جا رہی ہے منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت کے جانب سے ترخی اور خوشحالی کے لیے کیے گئے اقدامات کے اثرات اگلے دو سال میں سامنے آئیں گے افغانستان کے صوبے کندھار میں ایک فضائی حملے میں بارہ سے زائے طالبان ہلاک ہو گئے ہیں وینز ویلا میں صدر نکلوس میڈورو نے فوری انتخابات کے انعقاد کے لیے یورپی جنین کی طرف سے دی گئی محلت کو مسترد کر دیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو میں یک جہتی کشمیر کے حوالے سے آج لندن میں کشمیر کے بارے میں عالمی کانفرنس میں شرکت کریں گے برطانوی پارلمنٹ میں ہونے والی کانفرنس میں برطانوی ارکان پارلمنٹ پاکستانی اور کشمیری راہنما شرکت کریں گے جس کا مقصد بین القوامی صدح پر مسئلہ کشمیر کو اجا کر کرنا ہے کانفرنس کے انعقاد کا مقصد خود ارادیت کے پیدائشی حق کے لیے جدو جہت کرنے والے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرنا ہے وزیر خارجہ برطانوی ارکان پارلمنٹ اور دوسرے آلہ حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے جن میں کشمیر کے بارے میں پاکستان کا اصولی موقع فجاگر کرنے کے علاوہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا وزیر خارجہ کر پارک لین میں کشمیر کے بارے میں نمائش میں بھی شرکت کریں گے اس سے پہلے لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایک پر امن ملک ہے جو پر امن طریقوں سے مسائل کے حل پر یقین رکھتا ہے پاکستان اور دنیا بھر میں کل یوم یک جہتی کشمیر منایا جائے گا جس کا مقصد مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرنا ہے جو قوم متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنے حق خودرادیت کے حصول کے لیے جد و جہت کر رہے ہیں یہ دن منانے کا مقصد دنیا کو یہ واضح پیغام دینا ہے کہ پاکستانیوں اور کشمیریوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں ادھر آزاد کشمیر کی حکومت نے ہر دستیاب فورم پر مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کی آواز اٹھانے کے عظم کی تجدیب کے ساتھ کل یوم یک جہتی کشمیر منانے کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے توقعے کے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کل مظفر آباد میں یادگار شہدہ کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کریں گے صحت کار سکیم کا پہلا مرحلہ آنچ شروع کیا جا رہا ہے سکیم کے تحت معاشرے کے مستحق اور غریب طبقوں کو صحت کی ساتھ سے نو لاکھ روپے تک کی سہولت مفت فراہم کی جائے گی منصوبہ بندی کے وزیر مختوم خسرو بختیار نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت کے اقدامات کے اثرات آئندہ دو سال میں سامنے آئیں گے اگنی جی نیوز چینل سے باتے کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے چین کے ساتھ ذریعی تعاون سنتی سماجی اور اقتصادی ترقی سے متعلق معاہدے کیے ہیں انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت خصوصی اقتصادی زون جلد فال ہو جائیں گے خیبر پختون کا حکومت قبائلی اسلام ہسپتالوں اور طبی مراکز کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے رہی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات پشاور کے ہمارے نمائندے جہر علی کی اس ریپورٹ میں صبحی محکمہ صحت کے ترجمان نے ریڈو پاکستان پشاور کو بتایا کہ اس مقصد کے لیے اگلے ہفتے پشاور میں ایک میٹنگ منقض ہوگی جو انڈیپینڈنٹ منیٹرنگ یونٹ کے ریپورٹ کی روشنی میں ان ہسپتالوں اور طبی مراکز کو اپگریٹ کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ متعارف کرائے گی ترجمان نے بتایا کہ قبائلی ازلا کے تمام سرکاری ہسپتالوں اور طبی مراکز میں عملے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹروں اور پیرامیٹکس کو برتکیا جائے گا اس کے علاوہ قبائلی عوام کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے طبیع آلات اور عدویات بھی مہیا کی جائیں گی کینسر کا آج عالمی دن میں آیا جا رہا ہے جس کا مقصد کینسر سے نمکنے کے لیے ابتدائی تشخیص اور سکریننگ کے ذریعے عوام میں شعور اور آگاہی پیدا کرنا ہے اس سال کینسر سے روک تھام کی عالمی یونین جو ہر سال کینسر کے عالمی دن کا احتمام کرتی ہے میں ہوں اور رہوں گا کے موضوع پر ایک نئی تین سالہ موہم شروع کر رہی ہے یونین عالمی سطح پر کینسر کا مرز ختم کرنے میں مدد دینے کے لیے ذاتی عظم پر زور دیتی ہے پنجاب کے وزیرالہ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ کینسر کے موضی مرز کے موصد علاج کے لیے اس کے بارے میں بھرپور آگاہی موہم بہت ضروری ہے عالمی یوم سرطان کے موقع پر اپنے پیغام انہوں نے کہا کہ حکومت کینسر کے مریضوں کو سہولتیں فراہم کر رہی ہے اس سوالے سے شوکت خارم کینسر ہسپتال مریضوں کے لیے مثالی طبی سہولت ہے سیالکورٹ کے علاقے ڈسکا میں آج ایک تیز رفتار کار کھڑی کرین میں جاگوسی جس سے دو افراد جامحق اور تین زخمی ہو گئے افغانستان کے صوبے کندھار کے زلہ شاہ ولی کوٹ میں غیر ملکی افاظت کے فضائی حملے میں دو خودکش حملہ آوروں سمیت بارہ سے زائد طالبان عسکریت پسند ہلاک ہو گئے وینزویلا کے صدر نکلوس میڈورو نے فوری انتخابات کرانے کے لیے جورپی جونین کے طرف سے دی گئی محلت کو مسترد کر دیا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈی پاکستان نیوز افیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے